مقدس دعوت کا زبور ایک پریشان حال جوان کی دعا زبور ایک سو دو مسیبہ زدہ کی دعا جب وہ افسردہ دل ہو کر خداون کے حضور اپنا رونا روتا ہے اے خداون میری دعا سن اور میری فریاد تیر حضور پہنچے میری مسیبت کے دن مجھ سے روپوش نہ ہو اپنا کان میترف جکا جس دن میں فریاد کروں مجھے جل جواب دے کیونکہ میرے دن دھوئے کی طرح اڑے جاتے ہیں میری ہڈیاں اندن کی طرح جل گئیں میرا دل گھاس کی طرح جلس کر سو گیا میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوش سے جا لگیں میں جنگلی ہواسل کی ماند ہوں میں ویرانے کا الو بن گیا ہوں میں نے بے خواب اور اس گورے کی ماند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہو میرے دشمن مجھے دن بار ملامت کرتے ہیں میرے مخالف دیوانہ ہو کر مجھ پر لانت کرتے ہیں کیونکہ میں نے روٹی کی طرح راکھ کھائی اور آنسو ملا پانی پیا تیرے غزب اور تیرے کہر کے سبب سے ہے کیونکہ تُو نے مجھے اٹھایا اور پھر پٹک دیا میرے دن ڈھلنے والے سائے کی ماند ہیں میں گھاس کی طرح مرجایا گیا ہوں لیکن تُو اے خداون اب تک رہے گا اور تیری یادگر پشت در پشت رہے گی تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے ہاں اس کا معین وقت آ گیا ہے اس لیے تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں اور قوموں کو خداون کے نام کا اور زمین کے سب بادشاہوں کو تیجلال کا خوف ہوگا کیونکہ خداون نے سیون کو بنایا ہے وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے اس نے بے قصوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حکیر نہ جانا یائندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداون کی استعائش کرے گی کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی خداون نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی تاکہ سیر کا قرآنہ سنے اور انہیں مرنے والوں کو چھڑا لے تاکہ لوگ سیون میں خداون کے نام کا اظہار اور یوشلل میں اس کی تعریف کریں جب خداون کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں اس نے راہ میں میرا زور گٹا دیا اس نے میری عمر کو قطع کر دی میں نے کہا اے میرے خدا مجھے عادی عمر میں نہ اٹھانا نہ اٹھا تیرے برس پشت در پشت ہیں تُنہیں قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی ہے آسمان تیرے ہاتھ کی سنت ہے وہ نیست ہو جائیں گے پر تُو باقی رہے گا بلکہ وہ سب پشاک کی من پرانے ہو جائیں گے تُو ان کو لباس کی من بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے پر تُو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے تیرے بندوں کی فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر مسیح خداون کی برکت ہو عزیزوں جتنے بھی سن رہے ہیں اور گلوریس ایشنی ٹیلیویجن دیکھ رہے ہیں سبی سے درخواست ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہوں آپ کسی مشکل میں ہوں تو آپ ضرور خدا کے حضور دعا کیجئے ان ضبوروں کو سنیے ان ضبوروں سے اور خدا کی کلام سے آپ کو قوت آپ کو طاقت ملے گی اور خدا آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ پر رحم کرے گا ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ خداون آپ سبی کو برکت دے خداون آپ سبی کے ساتھ ہو اور میشہ اپنے جلال کے لیے خرچ کرے آمین آمین آمین